بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دین کی اس مقدس مجلس میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی ہے ہمارے درمیان ہمارے اشتیز پر انتہائی قابل احترام علماء کرام جمع ہیں حضرت مولانا محمد مظہر الحق صاحب دامت ورکاتہوں حضرت مولانا محمد زین الدین صاحب القاسمی سب لوگ قابل احترام ہیں ان لوگوں کی محبت ذرہ نوازی ہے کہ مجلسوں میں اپنے وقت کی قربانی دے دیتے ہیں اور محبت میں مجھ سے تقاضہ کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے سامنے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کروں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بزرگوں کی محبت کو ہمارے لئے سعادت دارین کا ذریعہ بنائے اور قبول فرمالے میرے بھائیوں اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مالو فرمایا ہے مسلمان بننا کوئی رسمی چیز نہیں ہے بلکہ احکام خداوندی کے ماننے کا نام ہے اللہ تبارک و تعالی کے نظام اور اللہ تبارک و تعالی کے قوانین کو اپنانے کا نام ہے خداوندی قدوس نے ایمان کے ساتھ جہاں ہمیں بہت سے احکام دیئے ہیں بہت سے کام کرنے کے ہیں اور بہت سے ایسے کام ہیں جن سے بچنا چاہیے آدمی کو کرنے والے کاموں کو کرنا چاہیے اور جن کاموں سے بچنے کا حکم ہے اس سے بچنا چاہیے اوامیر و نواہی اسی کو کہتے ہیں اللہ نے کچھ باتوں کا حکم دیا ہے کہ نماز پر ہو روزہ رکھو زکاة دو حج کرو یہ سب کرنے کے کام ہیں اور بہت سے ایسے کام ہیں جس سے بچنے کا حکم ہے جھوٹ غیبت چگل خوری زناکاری گانا اس طریقے سے کچھ حرام ہے اور کچھ حلال ہے کچھ ایسے احکام ہے جس کو کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے کچھ ایسے احکام ہیں جس سے بچنا ہم سب کی ذمہ داری ہے ہر کرنے کے کام میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں ہی کا فائدہ رکھا ہے اور ہر بچنے والی چیز میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لئے دونوں جہان کی سعادت فلاہ اور بھلائی رکھی ہے انہی کاموں میں سے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سختی سے منع کیا ہے اور ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ اس میں سے زنا ہے بدکاری ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتًا وَسَعَ سَبِيلًا اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہے ہیں ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ زنا کرنا الگ چیز ہے اللہ تبارک و تعالی زنا کے قریب جانے سے منع کر رہے ہیں اللہ یہ نہیں فرما رہے ہیں اللہ تذنوں کے زنا مت کرو بلکہ زنا کے قریب جانے سے منع کر رہے ہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ بحیائی کا کام ہے اور یہ برا راستہ ہے علماء کرام نے مفسرین نے اس کو سمجھایا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے روشنی میں کہ زنا کے قریب جانے کا مطلب کیا ہے کہ اسباب زنا ہیں اسباب زنا کو بھی آدمی نہیں اختیار کرے جو چیزیں زنا کی طرف لے جاتی ہے بدکاری کی طرف لے جاتی ہے ان اسباب اور ان وسائل سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا ہے آنکھ زنا کرتی ہے زنا کی ابتداء اور شروعات نظر سے ہوتی ہے آدمی جب کسی پر نظر ڈالتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آنکھ کا زنا ہے یہ آنکھ کی بدکاری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ علی پہلی نظر کے بعد تم اپنی نظر جھکا لو نظر کے بعد نظر مت ڈالو نظر پر گئی جھکا لو ٹھکی آتے مت رہو ٹک ٹکی بات کے دیکھتے مت رہو اس لیے کہ جو پہلی نظر پر گئی ہے یہ تو معاف ہے لیکن اس کے بعد اگر تم نظر ڈالو گے تو یہ زنا ہے نظر کا تو نظر پر پاوندی لگائی گئی ہے کہ تم اپنے نظر کی حفاظت کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کہ ہاتھ زنا کرتے ہیں ہاتھ کا زنا کیا ہے ہاتھ کا زنا کسی غیر محرم کو چھونا ہے پاؤں زنا کرتے ہیں پاؤں کا زنا یہ ہے کہ کسی غیر محرم سے بات کرنے کے لیے اور بدنیتی کے ساتھ اس کی طرف جانا ہے یہ قدم کسی غیر محرم کی طرف اٹھ رہے ہیں یہ پاؤں زناکاری میں مبتلا ہے فرمایا ہے موہ زنا کرتا ہے موہ کا زنا یہ ہے کہ کسی غیر محرم کو آدمی بوسا لے دل زناکاری کرتا ہے دل کی بدکاری یہ ہے کہ کسی غیر محرم کو دیکھ کر کہ دل تمنا کرے اور دل للچائے اور دل غیر محرم کی طرف متوجہ ہو اور دل کے اندر ترہ ترہ کے خیالات اور دل کے اندر ترہ ترہ کی خواہشات اُبھرتے رہیں کہا کہ یہ دل کا زنا ہے دل کی بدکاری ہے اور شرمگاہ کا مسئلہ تو بہت بہت ہے شرمگاہ انسان کا سچا کرتا ہے یا جھوٹا کرتا ہے کہ واقعی اس نے زنا کیا ہے یا نہیں کیا ہے لیکن میرے بھائیو اور مزرگو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں فرما ہے کہ زنا کے قریب نہیں جانا ہے زنا کے قریب نہیں جانے کا یہی مطلب ہے کہ ہم نظر کی حفاظت شروع کریں آدمی جب نظر کی حفاظت کرے گا تو یقینی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو اگلے تمام مراحل سے بچا لے گا اور یہ ذمہ داری مردوں کی بھی ہے اور عورتوں کی بھی ہے سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مردوں سے بھی فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں تم اپنی نظریں نیچی رکھو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو یہ تمہارے لئے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور تم سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والی ہو کہ تم اپنی نظریں نیچی رکھو اور تم اپنی زینت اور اپنی خوبصورتی کو سرکوں پر ظاہر کر کے مت چلو پردہ اختیار کرو کہیں جانا بھی ہو تو پردے کے ساتھ چلو حدیث شریف میں ہے المرات عورت کہ عورت پردہ ہے اذا خرجت استشرفہ الشیطان جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے ترہ ترہ کے دعو پیچ سے کوشش کرتا ہے کہ بناہ کے اندر مبتلا کر دے برائی کے اندر مبتلا کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر کہا ہے بہت سی باتیں ہیں قرآن و حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی رہنمائیاں فرمائی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس عورت کا شوہر گھر پہ نہیں ہے باہر ہے اس سے تنہائی مت اختیار کرو اس لئے کہ شیطان تمہارے اندر اس طرح دورتا ہے جس طرح تمہارے رگوں کے اندر خون دورتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو غیر محرموں سے بچو تو ایک صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ گھر میں بھی تو دیور ہوتے ہیں آدمی کیا کرے گا دیور غیر محرم ہے آپ نے فرمایا الحب والموت دیور تو موت ہے اس سے بھی آدمی کو محتاط رہنا ہے یہ نظام زندگی ہے یہ پاکیزہ نظام زندگی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے قرآن مقدس کے اندر ایمان والوں کی کامیابیوں کا جہاں تذکرہ کیا گیا ہے وہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں ان کے لئے اللہ تبارک و تعالی کی زمانت دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دو چیچ کی مجھے زمانت دے دے میں اس کے لئے جنت کی زمانت لیتا ہوں ایک اپنی زبان کی زمانت دے دے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اور اپنے شرمگاہ کی زمانت دے دے کہ وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گا تو میں اس کے لئے جنت کی زمانت دیتا ہوں میرے بھائی اور بزرگوں زینکاری میں مبتلا ہونا یہ انتہائی گناہ کا کام ہے اور زینکاری اور بدنظری سے اپنے آپ کو بچانا یہ انتہائی آلہ درجہ کا ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ کسی ایمان والے کی نظر کسی غیر محرم پر پڑ گئی اور اس نے اپنی نظر کو جھکا لیا اچھا ایک بات اچھی طرح سمجھئے پہلی نظر کا مطلب یہ ہے کہ پڑی نظر اور آپ نے جھکا لیا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلی مرتب پڑ گئی تو آپ دیکھتے رہیے وہ پہلی نظر ہو جائے نہیں میرے بھائی اور بزرگوں شیطان آدمی کو یہ بھی سکھا سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر پڑی اور آدمی نے اپنے نظر کو جھکا لیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عبادتوں میں لذت اور حلاوت عطا فرمائیں گے آدمی جب اپنے نفس کے لئے قربانی دیتا ہے اپنے نظر کو سمجھاتا ہے کہ تم کہاں حرام کی طرف اٹھ رہے ہو تو یقینی بات ہے کہ آدمی کو مشقت ہوتی ہے نظر جھکانے میں نظر بچانے کے اندر آدمی کو جو مشقت ہوتی ہے جو قربانی دینا پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کے بدلے میں اس کو عبادت کی لذت عطا فرماتے ہیں بہت بڑی عبادت ہے میرے بھائی اور بزرگوں اور دوسری طرف زنکاری بے حیائی کا کام ہے زنکاروں کا بہت بترین انجام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر جہنم ہی لوگ ہوں گے اچھا جہنم کے اتنی خطرنہ چیز ہے آگ کے ستر درجے ہیں ان ستر درجے میں سے ایک درجہ صرف دنیا کے اندر ہے کیا جلن ہے اس آگ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی انہتر درجے کی گرمی آگ کے اندر جہنم میں ہوگی اور ہر درجہ اور ہر درجہ کی گرمی اسی طرح کی ہوگی تو کیسی وہ دھرکتی ہوئی آگ ہوگی اس آگ کے اندر جہنمی لوگ جل رہے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زناکار لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی بدبو اٹھے گی ایسی بدبو اٹھو گی کہ جہنمی لوگ ان زناکار مردوں اور زناکار عورتوں سے پریشان ہوں گے سب آگ میں جلتے ہوئے لوگ تکلیف میں ہوں گے پریشان ہوں گے پھر بھی ان بدکاروں کی شرمگاہوں سے جو بدبو اٹھے گی اس سے وہ لوگ اور زیادہ پریشان ہوں گے اتنا گھناونا کام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ کو خواب کے اندر آخرت کے احوال کا سیر کر آئے گیا تھا اسی میں سے ایک جگہ دکھانے والوں نے آپ کو دکھایا کہ ایک غار ہے اور وہ تنور اس کا اوپر والا حصہ تنگ ہے اور اندر والا حصہ انتہائی مشادہ ہے اس کے اندر آگ جل رہی ہے دھاکتی ہوئی آگ ہے کچھ ننگیں مرد ہیں اس کے اندر کچھ ننگیاں اڑتے ہیں جب آگ کا شولہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے تو اننگیں مرد اور عورتیں اوپر کی طرف جاتے ہیں اور جب وہ شولہ نیچے کی طرف جاتا ہے تو اننگیں مرد اور ننگی عورتیں نیچے کی طرف چلی آتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ زناکار لوگ ہیں جو دنیا کی اندر ناجائز طریقے سے اپنی شہوانی خواہشات کو پورا کیا کرتے تھے میرے بھائی اور بزرگو یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے بحیثیت ایمان ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا ہے تھوڑی دیر کی لذت ہے آدمی لذت تو پا لے گا لیکن ہمیشہ کے لیے جو جہنم کے اندر رہے گا اور جہنمی بھی اپنی تمام تر تکلیف کے بوجود ذناکاروں کو گھٹیا نظر کے ساتھ دیکھیں گے اور ذناکار اور بدکار لوگوں سے جہنم کے اندر جہنمی بھی پریشان ہوں گے ایک جگہ ہے کہ ذناکاری کرنے والی عورتوں کو اس کے پستانوں کے بل سینوں کے بل لٹکا دیا جائے گا جس سے پہچاننے والے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے دنیا میں ذناکاری اور بدکاری کیا تھا اور بچنے والوں کے لیے قرآن مقدس کے اندر کامیابی کی زمانت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی اس کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں حدیث شریف میں علماء سے پوچھئے کل قیامت کے دن ساتھ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے اس میں سے ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس کو کسی عورت سے بدکاری کرنے کے لیے مکمل موقعات آگیا ہوگا موقع ہے کہ وہ بدکاری کر سکتا ہے لیکن اس نے اللہ کے ڈر سے اس بدکاری سے اپنے آپ کو بچا لیا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس زنکاری سے بچنے والے کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے حدیث شریف میں بنی اسرائیل کے تین شخصوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ سفر کر رہے تھے راستے میں پہاڑی میں ایک غار میں ان لوگوں نے پناہ لیا تو پہاڑ کا ایک بھگ بنا چٹار اس غار کے موہ پر آ گیا جس کی وجہ سے وہ غار بند ہو گیا اب نکلنے کا راستہ نہیں تھا یہ لوگ اسی میں گھنٹ گھنٹ کے مر جاتے تینوں آدمی نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ہر آدمی اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کرے اور اللہ سے دعا کرے چنانچہ ایک شخص نے ماں کی خدمت کے واقعہ کو یاد کیا اور اللہ سے دعا کیا کہ اللہ میں نے اپنی ماں کی خدمت آپ ارزا کے لئے کیا تھا آپ میری دعا کو قبول فرمائیے اور میرے لئے راستہ دیجئے چنانچہ وہ چٹان تھوڑا سا کھسکا دوسرے شخص نے اپنی امانت کا حوالہ دیا تھا اس کے لئے بھی تھوڑا سا پہار کھسکا اور ایک شخص نے کہا تھا کہ اللہ مجھے برائی پر مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا تھا عورت تھی انہائی تھی بلکل این وقت میں جب میں زنکاری کے لئے مبتلا ہونے والا تھا تو اس لڑکی نے کہا کہ دیکھو اللہ سے درو اے اللہ میں نے آپ کے در کی وجہ سے اس رات کے اندر زنکاری سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا کہ اے اللہ اگر میں نے یہ عمل آپ کے لئے کیا تھا تو آپ مجھے اس تنگی سے نجات اتا فرما دیجئے چنانچہ اللہ تبارک وطالعہ نے اس کو اس تنگی سے نجات اتا فرما دیجئے بتائیے آدمی نے اپنے آپ کو زنکاری سے بچایا اور دنیا میں مصیبت میں مفتلا ہو گیا تو اللہ تبارک وطالعہ نے اس دنیا کی مصیبت سے اس عمل کے صدقے میں نجات اتا فرما دیا تھا میرے بھائی اور بزرگو چنانچہ بچنے والوں نے اپنے آپ کو مکمل دور پر بچایا ہے اور آخری درجہ تک بچایا ہے قرآن مقدس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور انتہائی خمصورت واقعہ کہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے مقدس کلام کے اندر احسان القصص کہا ہے کہ یہ انتہائی خمصورت واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو قرآن مقدس نے بزابت پوری صورت یوسف علیہ السلام سے نازل ہوئی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا مختلف انداز سے تذکرہ رکھی آئے اور جہاں یوسف علیہ السلام کی خوبیاں ہیں آپ کے اصاف و صفات ہیں تو اس میں سب سے نمائی جو صفت سامنے آتی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس عظیم ترین گناہ سے بچایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی حضرت یعقوب علیہ السلام کے آپ فرزند ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بارہ بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ ان کے اور گیارہ بھائی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے باقی جو آپ کے بھائی تھے سوتیلے وہ لوگ آپ سے حسد کرتے تھے جلن کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام میں تو یوسف علیہ السلام انتہائی حسین جمیل اور خوبصورت تھے دوسری طرف حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ میرا بیٹا باد میں جا کر کہ نبی بنے گا اس لیے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی فکر رہتی تھی اور بہت زیادہ آپ ان کا خیال رکھتے تھے ان کے نے پلان بنایا کہ چلو اس کا کام ہی تمام کر دیتے ہیں ارادہ تو پہلے بنایا کہ ان کا قتل کر دیتے ہیں لیکن ان کے بھائی یہودہ نے مشورہ دیا کہ دیکھئے قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم سب ان کو کہیں کمہ میں ڈال دیتے ہیں اور ہم سب قتل سے بچ جائیں گے اور اس سے نجات بھی پالیں گے چنانچہ بھائیوں نے مشورہ کیا اور کسی طرح سے بہانے سے لے کر چلے آئے آبادی سے باہر اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تاریخ کونے کے اندر ڈال دیا ایک قافلہ گزر رہا تھا شام سے جو مصر جا رہا تھا ان لوگوں نے کونے کے اندر اور انہوں نے مجھے نکالنے کے لیے ڈول ڈالا ہے انہوں نے رسی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اور اس رسی کے ساتھ جب باہر آئے تو قافلہ والے لوگ خوش ہو گئے اور انہیں نے کہا کہ کیا خوبصورت گلام ہے لوگوں تم کو خوش خبری ہو وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور وہ نہیں لے جا کر مصر کے بازار میں ان لوگوں نے فروخت کر دیا خریدنے والا کون تھا وہاں کا عزیز تھا وہاں کا بادشاہ وقت تھا عزیز مصر قرآن مقدس نے عزیز مصر کہا چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھئے اللہ کی کیا شان ہے آپ کس طرح سے بیبسی کے ساتھ کونہ کے بھائی لوگوں کی دشمنی الگ ادھر کونہ کی تاریخی حضرت یوسف علیہ السلام پر نہ گھبرات ہے نہ کوئی جزہ ہے نہ کوئی فضا ہے نہ کوئی نالہ ہے نہ کوئی شیون ہے بلکہ اللہ تبارک وطالعہ کے لئے سبر کیے ہوئے ہیں مصر کے بازار میں پہنچے ہیں اور شاہی محل میں شاہی گھرانے کے انتر آپ کی پروری شو رہی ہے اور عزیز مصر نے کہہ بھی دیا تھا کہ دیکھو اس کی نگرانی کرنا اس کا خیال رکھنا چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زبردست خیال ہوتا تھا لیکن عزیز مصر کی جو بیوی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ اس کو رہا نہ جاتا تھا چنانچہ بن کر سمر کر مختلف انداز سے یوسف علیہ السلام کو رجھانے کی کوشش کرتی تھی مصر کی خوبصورتی الگ اس پر بھی شاہی گھرانے کی عورت ترہ ترہ کی زیب زینت اشو ترازیاں ناز انداز تمام چیزیں اپنا اپنا کر تھک گئی اس نے سوچا کہ یوسف اس طرح ہاتھ لگنے والا نہیں ہے ایک روز اس نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لئے محل کے سارے دروازے بند کر دیئے اور یوسف علیہ السلام کو بلا اپنی طرف گناہ کی دعوت دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن زلیخہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ زبردستی آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگے کہ ماذا اللہ اللہ کی پناہ جس اللہ کا میرے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک وطاللہ نے اس تاریخ کوئے سے نکالا اور اس محل کے اندر پہنچا دیا اس کی بیوی دعوت دے رہی ہے گھر میں کوئی نہیں ہے سارے دروازے بند ہیں اور اتنی زبردستی ہو رہی ہے چاہتے تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے لیکن اللہ اس کا تعلق اللہ کی محبت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ دروازے بند ہیں لیکن اس کے موجود بھاگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دروازے کھل گئے جب محل کے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ زلیخہ کا شوہر عزیز مصر سامنے میں ہے حضرت یوسف بی خاموش زلیخ اس نے چالبازی کی اور جلدی سے کہا کہ بتائیے اس آدمی کیا سزا ہونی چاہیے جو آپ کے گھر میں رہ کر آپ کے گھر کی عزت ناموس کو برباد کرنا چاہ رہا ہے خود برائی کروانا چاہ رہی تھی اور جب سامنے میں شوہر آگیا تو الٹرائی الزام یوسف علیہ السلام نے صفائدی کے بات یہ نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کہ آپ دیکھ لیجئے یوسف علیہ السلام کی حالت کو کہ قمیس کدھر سے پھٹی ہوئی ہے اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور اگر قمیس آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو زلیخہ سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں ایک تو وہ بچہ بولنے والا نہیں تھا وہ بچہ اگر صرف کہہ دیتا کہ یوسف سچے تھے تو ابھی خدا کی قدرت کی کاریگری سمجھ کر سارے لوگ مان جاتے ہیں لیکن اس نے ایک حکمت بیان کی کہا کہ یوسف بھاگ رہے ہیں آگے کی طرف زلیخہ پیچھے سے دامن کھیچا ہوگا تو دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے پھٹا ہوا ہوگا یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور اگر دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں اور زلیخہ سچی ہے دیکھا گیا تو واقعی یوسف علیہ السلام کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا تھا آگے سے نہیں پھٹا ہوا عزیز امیش تو سمجھ گئے کہ ماجرہ کیا ہے لیکن شاہی گھر آنا تھا گھر کی عزت کو بچانا تھا اس موقع پر آپ کو جیل کی دھمکی دی گئی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کیا ہے میرے رب مجھے جیل پسند ہے لیکن مجھے یہ شاہر میں تذکرہ چلا کہ بادشاہ کی بیوی کا اتنا برا حال ہے کہ غلام پر ایک نوکر پر وہ فیدہ ہو گئی اور اس سے برائی بہت محلے میں چرچہ ہوا تو زلائقہ نے کہا کہ یہ بہت بات بناتی ہے ان لوگ کو لاکر دکھا دینا چاہیے کہ یوسف کیا علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو محلے میں عورتیں بات بنا رہی تھی تو وہ خود اندر سے اس میں چوری یہ تھی کہ وہ سوچ رہی تھی کہ کسی بہانے ہم بھی یوسف کو دیکھ لے زلیخہ نہیں پٹا سکی ہے تو ہو سکتا ہے ہم ہی میں سے کوئی پٹا لے یہ آگئی سب کو کے لیے دسترخان لگا دیا گیا ناشتہ کا انتظام کر دیا گیا پھل سامنے میں ہے اور ساتھ میں سب کو چاکو دے دیا گیا کہ اپنا پھل کاٹی اور کھائیے جب این وقت میں سب بلکل ناشتہ کی تیاری میں ہے تو یوسف علیہ السلام سے کہ آپ باہر آ جائیں جیسے یوسف علیہ السلام باہر آئے ان کے حسن اور خوبصورتی پر عورتوں کا حواس باختہ ہو گیا کسی کو ہوش نہ رہا سب نے اپنی انگلیاں کار دی کسی کو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ چاکو پھل پہ چل رہا ہے یہ انگلیوں پہ چل بات میں زلیخہ نے کہا کہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ میرے بھائی اور بزرگو لیکن سب حسن ایک طرف تھا لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کی جو محبت حاصل تی تعلق حاصل تھا اور آخرت کے اندر جو انجام تھا وہ پیش نظر تھا دنیا کے سارے حسن اور آنائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹھوکر مار دی نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا گیا میرے بھائیو اور بزرگو حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے وہاں بھی اللہ کے لیے رہے اور وہ جیل نہیں جیل خانقہ بن گیا جیل اللہ تبارک و تعالی کے تذکرے دوسر نے مصر کا آپ کو مادشاہ بنا دیا یہاں پر اتنا سنانا ہے کہ بتائیے یہ کتنا گناہ کا کام ہے کتنا گندہ اور گھٹیا کام ہے کہ یوسف علیہ السلام نے سوچا ہوتا کہ چلو ہم اس محل کے اندر ہے اسی کا کھا رہے ہیں اسی کا پی رہے ہیں اتنے درانے اور دھمکانے کے باوجود بھی آپ نے سوچا کوئی بات نہیں ہے خدا کی رضا مجھے چاہیے دنیا کی ساری مسئیبتیں ہم برداشت کرنے کے لئے تہیا میرے بھائیو اور حضور کو ایک واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے ذل کفل کا واقعہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سے پچیس مرتبہ اس واقعہ کو سنا ہے اور کتنے مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ 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 نے اس کو بیان کیا ہوگا جس وقت یہ نہیں رہے ہوں گے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بچے بھوکے تھے مہتاجی کی وجہ سے فاقہ کی نوبت تھی وہ کہتا ہماری خواہش پوری کرو تب ہم تم کو تمہاری مدد کریں گے وہ ایک مرتبہ آئی اس نے گناہ کی دعوت دیا وہ واپس چلی گئی پھر دوبارہ آئی پھر اس کا وہی حال تھا پھر تیسری مرتبہ وہ بچوں کے بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کر سکی اور اس نے ارادہ ظاہر کر دیا کہ ٹھیک ہے تم ہماری مدد کر دو ہم گناہ کرنے کے لئے تیار میرے بھائی اور بزرگ اس وقت کی بہت بری رقم تھی اتنی بری رقم پر اس لڑکی سے ذلکفن نے سعودہ کر دیا جب عین گناہ کا وقت آ رہا ہے تو اس لڑکی کے بدن پر کپ کپ ہی تاری ہو گئی وہ کاب رہی ہے ذلکفن نے کہا کہ تم کیوں کاب رہی ہو تم کیوں خبرہ رہی ہو کہا کہ آس تک میں نے یہ برائی اور گناہ نہیں کیا تم اللہ کے اس مہار کو مک تو میں تو بھوک اور پیاس کی شدت کی ویسے میں اس بات پر آماد ہوں ذلکفل کو اس کی گھبرات دیکھی نہیں گئی اور اس نے گناہ کا ارادہ چھوڑ دیا اور توبہ کر دیا اس حرکت سے میرے بھائی اور بزرگ اس ہی رات ایسا ہوا کہ ذلکفل کا انتقال ہو گیا دنیا والے لوگ نے اس کو پاپی سمجھتے تھے بدکار سمجھتے تھے لیکن آج رات جو ذلکفل نے توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا قمول کیا کہ صبح کو لوگ جب اٹھے ہیں اور ذلکفل کے گھر پر دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تھا کہ شاید وہ مرتا تو کوئی جنازہ دینے والا نہ ہوتا کوئی غسل دین آنے والا کفن آنے والا اس کو نہ ملتا لیکن اس توبہ کی برکت سے وہاں کی گلیوں میں دھوم مچ گئی اور لوگ اس کو نہلانے کے لیے اور کفن دینے کے لیے اور اس کی نماز جنازے کے لیے بر بر کر لوگ آنے لگے یہ زنہ کاری اور بدکاری سے توبہ کی اتنی بڑی برکت ہے ایک صحابی ہے ایمان سے پہلے ان کو مکہ کی ایک لڑکی سے تعلق تھا جب ایمان دے آئے وہ لوگ کلمہ پڑھتے تھے تو کیا کلمہ پڑھتے اور نیکی بھی جمع نہیں ہوتی تھی بلکہ گناہوں کو سچے اور پک دل سے چھوڑ جاتے تھے عشاء کے وقت وہ مکہ کی گلیوں میں تھے وہی عورت آواز دے رہی ہے کہ اے فلانے یہ اپنا چلے جا رہے ہیں وہ عورت کہ رہی ہے کہ تم مجھے پہچانتے نہیں ہو میں بہت دن سے اتتظار میں تھے اس نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے میں نے اللہ کی غلامی کا اقرار کر لیا ہے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اقرار کر لیا ہے میں کسی بھی حال میں اب تمہارے اس دعوت کی طرف نہیں جا سکتا میرے بھائی اور غزر گو یہ ایمان کی برکت ہے اپنے آپ کو بچانے والوں نے بڑی بڑی مسئیبتوں کو جھیلا ہے لیکن اس گناہ کو تھکڑا دیا ہے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو اس وقت آپ کو سنائے جا سکتا ہے اور میں کچھ باتیں آپ کو مختصر وقت میں سنانا بھی چاہتا ہزت مولانا عارف اللہ حضرت قاری صدیق احمد صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت کی ایک کتاب ہے آداب المتعلمین حضرت نے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے دہلی کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم پڑھتا تھا اور وہ رات کو وہی محجد میں رہتا تھا ایسا ہوا کہ ایک لڑکی اپنے گھر سے رشتدار سے ملنے کے لئے جا رہی تھی کہ فساد بھڑک اٹھا شہر کا ماحول خراب ہوا اور فساد پھوٹ پڑا اس لڑکی کوئی راستہ نظر تو کہا کہ آپ یہاں کیا وہاں ہیں کہا کہ دیکھئے شہر کا ماحول خراب ہے میں اگر آگے جاتی ہوں تو گنڈے ودماش لوگ میرے ساتھ نہ جانے کیا کریں گے میرے لئے کوئی راستہ نہیں ہے اس طالب علم نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن اخیر میں دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے تو اس نے کہ ٹھیک ہے آپ یہ ہجرہ ہے آپ اس کونے میں بیٹھ جائیے اور ہجرہ کے دوسرے کونے میں وہ کتاب کے مطالعہ میں مشغول ہو گئے وہ لڑکی ادھر کونے میں ہے اور یہ کتاب پڑھ رہے بیچ میچ میں وہ تالب علم اپنی انگلی کو اسی طرح وہ رات بھر کچھ کچھ دیر میں اپنی انگلیوں کو جلاتا تھا جب صبح ہوئی تو اس نے کہا چلیے آپ فسادی لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں راستہ صاف ہے آپ بتائیے کہ کہاں جانا ہے میں آپ کو پمچا دیتا ہوں تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک آپ مجھے نہ بتاتے کہ آپ رات بھر اپنی انگلیوں کو کیوں جلاتے رہے کہا کہ یہ میرا معاملہ ہے آپ کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر جائیے میں آپ کو گھر پہنچا دیتا ہوں تو اس نے کہا کہ جب تک مجھے معلوم نہیں ہوگا اس کی وجہ اس وقت تک میں نہیں جاؤ گی تو انہوں نے مجبور ہو کر کہا کہ دیکھئے رات کی تنہائی تھی کوئی نہیں تھا میرے اور آپ کے علاوہ دل میں وسوسہ خیال آتا تھا کہ موہ کا غنیمت ہے موہ کالا کر دو تو میں اپنے نفس کو کہتا تھا کہ یہ دنیا کی آگ آگ اس سے ستر درجہ گرم ہے ذرا اس کو برداشت کر لے پھر آخرت کی آگ میں جانے کی بات کر تو انگلی ڈال جاتا تھا جلتی تھی پیچھے کرتا تھا میں نفس کو سمجھاتا تھا پھر دل میں خیال آتا تھا پھر میں نفس کو کہتا پھر اللہ تبارک وطالہ کا خوف ہے جس میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں چنانچہ اس لڑکی کی اس لڑکہ سے ان کے گھر والوں نے شادی کر دی اور بعد میں سارے سارے دولت سارے گھربار کا یہ فقیر غریب طالب علم مالک آپ اندازے لگائیے گناہ سے بچنے کی وجہ سے اللہ تبارک وطالہ نے کیا عزت کیا سلبلندی عطا فرمائے زینہ کاری کے دنیا میں بڑے بڑے نقصان کہا کہ آدمی کی شکل خراب ہو جاتی ہے آدمی کی دولت ختم ہو جاتی ہے روح زمین پر قہد پھیلتا ہے اور بڑے بڑے ومال زینہ کاری کی وجہ سے روح زمین پر پھیلتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک وطالہ ناراض ہوں گے قبر کے اندر آدمی پریشانی میں مبتلا ہوگا حشر کے اندر آدم پریشان ہوگا دنیا بھی برباد اور آخرہ بھی برباد میرے بھائی اور بزرگ ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے ہندوستان میں خاجہ مشکی کے نام سے مشہور وہ اپنے محلے میں آتے جاتے تھے ایک لڑکی تھی جو ان کے تاک میں تھی مالدار گھرانے کی بڑے گھرانے کی لڑکی تھی ایک روز اس کے گھر پر ایک بری عورت گیٹ پر کھڑی تھی وہ اسی راستے سے گزرے تو اس بری عورت نے کہ مولانا ایک نر تشریف لائی ایک بہت ضروری کام ہے اندر ایک آدمی بیمار ہے اس کو دم کرنا ہے اس کو پھوک نا چنانچہ وہ ہم دردی اور محبت میں گھر میں چلے گئے جب اندر گئے تو اس نے گھر کے دروازے پر تالہ بند کر دیا گیٹ پر تالہ لگا دیا اور جب اندر یہ گئے تو وہاں ایک نوجوان خوبصورت عورت بند سمر کے تیار ہے وہ کہا رہی ہے کہ یہاں کسی کو جھار خوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لئے آپ کو بلایا خبرائے کہ اب کیا ہوگا باہر دروازے پر تالہ لگا ہوا ہے اس نے کہا کہ گیٹ تو بند ہے اگر آپ ہماری خواہش نہیں پوری کرتے ہیں تو میں ابھی شور مچاؤں گی اور ہنگامہ ہوگا محلہ کے لوگ آکر آپ کا علاج کریں گے اور آپ کی پیٹائی کریں گے انہوں نے دیکھا کوئی راستہ نہیں ہے لیکن یاد رکھئے جب آدمی سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ راستے نکال دیتے ان کو جب کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے جلدی سے کہا کہ مجھے سخت استنجہ کا تقاضہ ہو رہا ہے اس نے کہا کہ آؤ استنجہ کر دو وہ گئے بیت الخلا کے اندر اور وہاں جا کر جلدی جلدی انہوں نے گندگی لیا اور اپنے بدن پر یہاں وہاں پورے بدن میں گندگی لگا دی اب جو گندگی لگا کر آئے اور بدبو جب گھر کے اندر پھیلی تو لڑکی کہتی ہے جلدی سے گھر سے بھگاؤ یہ تو کوئی پاگل ہے ہم اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھ رہے باہر آئے شرمند تھے کہ وہ کدھر جائیں جدھر جائیں گے تو بدبو پھیلے گی اور لوگ گھین کریں جلدی سے وہ گئے وہ سلخانہ میں اور وہ نہا دھو کر کے تیار ہوئے باہر آئے تو لوگ کہتے تھے کہ آپ نے خوشبو کہاں لگائی آپ کے بدن سے بہت خوشبو آتی ہے مجھ کی خوشبو آتی ہے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص نے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے بدن میں گندگی مل لیا ہے کوئی راستہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا لیکن اللہ نے کیا برکت عطا فرمائی کہ وہ بدن سے خوشبو پھوڑتی تھی وہ جہاں جاتے تھے تو ان کے بدن میں ساتھ ساتھ خوشبو نظر آتی تھی اور ان کا بنتی ہے مردوں کی عورتوں کی سب کی کہ وہ ہم اپنی نظروں کو بھی پاک کریں اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں ایک واقعہ لکھا ہے ایک مولانا کا راستے سے گزر رہے تھے تو ایک عورت نے گناہ کی دعوت دیا اور کہا کہ اپنی خواہش کا اظہار کیا وہ کہا چلو آؤ میرے ساتھ وہ محجد کی طرف لے گئے جب محجد کے پاس پہنچے اندر آئے تو کہا کہ ٹھیک ہے لیٹو محجد میں کہا کہ ارے آپ کیا کہا رہے ہیں محجد کے اندر آدمی یہ کہا تو کہا کہ بے قوف تو مجھے باہر گناہ آدمی اللہ سے بچ کہا جائے گا اللہ تبارک وطاللہ ہر جگہ ہیں ہر چیز کو دیکھتے ہیں ہمارے ظاہر ہمارے باطن ہماری مجلس اور ہماری تنہائی سب کو اللہ تبارک وطاللہ دیکھتے ایک عورت کا واقعہ ہے کہ وہ نہانے کے بعد اپنے بال میں کنگی کر رہی تھی اور بات کرتے کرتے اس نے کہا اپنے شوہر سے کہ میری خوبصورتی کا کیا حال ہے میرے حسن کا کیا حال ہے کہ جو مجھ کو دیکھے گا وہ اس پر فیضہ ہو جائے گا اور میرے جال میں پھانسے بگر کوئی نہیں رائے گا اس کے شوہر نے کہا کہ قریب محجد میں مولانا رہتے ہیں بزرگ عمیر ابن عبید ہیں وہ تو تم کو دیکھیں گے بھی نہیں تم اپنے حسن کی بات کرتے ہو کہ وہ تو تم کو دیکھیں گے بھی نہیں کہا کہ مجھ کو اجازت دو میں اس کو اپنے دام میں پھنسا کے دیکھا دیتی کہ کہ تم کو اجازت جاؤ میاں بیوی کی بات تھی ناس کی بات ہو رہی تی شہور نے بھی اجازت دی یہ باہر کھڑی رہی پردہ لگا کر مسلمانوں میں تو پردہ کا نظام تھا نقاب لگا کے چلنے کا حضرت عبید مجید سے نکلے اور وہ باہر چلی گئی کہ آپ سے مجھے اپنا چہرہ سے نقاب اُلر دیا اور کہا کہ میں اپنی خواہش دے کر آئی ہوں تو انہوں نے کہ بتاؤ تم سوچ لو کہ ہم دونوں نے خواہش پوری کر لی اور جس کام کے لی آئی ہو وہ کام ہم دونوں نے کر لیا پھر ہم دونوں خدا کے حضور حاضر ہو رہے تو بتاؤ کہ اللہ تبارک ہو تعالی کہ ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا کہا کہ وہاں تو شرمندگی ہوگی اور اسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا تو کہ بتاؤ جس کام میں شرمندگی ہوگی تو اس کام کو پہلے ہی کیون آدمی چھوڑ دے کہ کرنے کے بعد خدا کے حضور جا کر ظلیل ہو اور رسوہ ہو اس بات کا اس عورت پر اتنا اثر ہوا کہ وہ گھر بھاگے ہوئی آئی اور اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیا صرف مردی اللہ والے ہوتے ہیں اور وہ نماز پڑھتی روزہ رکھتی اور مستقل عبادت میں مشغور رہتی اس بنا کر رکھ دیا میرے بھائی اور غزر یہ ایمان ہے اس موقع پر مجھے سلیمان ابو سلیمان درانی کا واقعہ یاد آتا ہے وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں جا رہا تھا ایک جگہ قیام کیا تو مجھے ایسا اندازہ لگا کہ آگے جانے کے بعد سفر کا سامان ختم ہو جائے گا اور خریدنے میں پریشانی ہوگی چنانچہ ساتھیوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ آپ یہی خیمہ میں رہیے ہم لوگ سامان خرید کر کے لاتے ہیں چنانچہ ان کے دو ساتھی سامان خریدنے کے لیے چلے گئے اور یہ تنہا خیمہ میں رہ گئے قریب میں عورت تھی جو بکری وغیرہ چلا رہی تھی جنگل کے اندر اس نے دیکھا کہ ایک مرد تنہا ہے وہ خیمہ میں پہنچ گئی اور اس نے کچھ کہا تو ابو سلیمان دارانی نے سمجھا کہ شاید اس کو کوئی ضرورت مند ہے روٹی اٹھی کچھ چاہیے اس کو تو اس نے کہا کہ نہیں میں روٹی وغیرہ کے لئے نہیں آئی ہوں بلکہ ایک عورت کو جو مرد سے خواہش ہوتی ہے جو ضرورت ہوتی ہے میں اس کے لئے آئی ہوں ابو سلیمان دارانی رونے لگے گھبرا گئے کہ مجھے تنہا دیکھ شیطان نے اپنا ایجیٹ بھیز دیا وہ یہ رونے لوگے تو اور ان گھبرا کر بھانی وہاں سے اور روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کی جب زیارت ہوئی تو حضرت ابو سلیمان دارانی نے کہا کہ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا تھا آپ نے اپنے آپ آپ کو گناہ سے بچائے میرے بھائی اور بزرگو بتائیے کہ اتنی بری سعادت گناہ سے بچنے کی ابھی آنکھ لگتی ہے اور ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہو رہے ہیں اس لئے میرے بھائی اور بزرگو ہم اپنی زندگی کی حفاظت کریں اور سمجھیں کہ ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی کی جانا ہے ہم سب کو مر نا ہے حساب و کتاب دینا ہے تو ہمیں یہ بھی سوچ نا چاہیے کہ ہر ہر گناہ کا ایک نتیجہ ہے آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ کے ایک خر ہیں چھوئی موئی کو اس کو کہتے ہیں لجاؤنی خر بھی کہتے ہیں آپ اس میں ہاتھ لگائیے تو اس کے پھیلے ہوئے پتے سکر جاتے ہیں یہ اثرات ہیں ہر عمل کا ایک نتیجہ ایک اثر ہے ہمارے عمال جہنم کے ساپ اور بچھو کی شکل میں بھی بنتے ہیں اور ہماری نماز ہمارے ذکر و تصویح ہماری جندت کو بھی آباد کر تو ہم اپنے کسی عمل کو فضول اور بیکار نہیں سمجھے برکہ ہمارے عمل کا ایک نتیجہ ہے اور اس کے لئے میرے بھائی اور بزرگوں ہم سب کو اللہ والوں سے بزرگوں سے اپنا رب پیدا کرنا چاہیے اپنا تعلق پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان درست ہو اور گناہوں سے بچنا ہمیں نصیب ہو یاد رکھے آدمی سمجھتا ہے کہ بہت بڑا کام ہے گناہ سے آدمی کیسے ارادہ آدم بنائے گا انسان کے ارادہ کے آگے دنیا کی تمام چیز ہے آدمی ہمت کرے اور ارادہ کرے انشاءاللہ اللہ تبارک وطالہ اس کو چھوٹے گناہ سے بھی بچائیں گے بڑے گناہ سے بچائیں گے مجلس کے اندر بھی گناہ سے بچائیں گے اس وقت بھی گناہ سے بچائیں گے جس وقت لوگ اس کے سامنے ہو اور اس وقت بھی اس کو اللہ تبارک وطالہ گناہ سے بچائیں جس وقت تو اس کے سامنے میں کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا در پیدا کرنے کی ضرورت ہے ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ راستے میں جا رہا تھا ایک باغ نظر آیا اس نے کہا کہ بیٹے تم یہی رکو میں پھل تور کر کے لاتا ہوں اس باغ میں سے کوئی اگر دیکھے تو تم آواز لگا دینا باپ گیا باغ میں اور پھل تورنے کا ارادہ بنایا تو بیٹا یہی سے آواز دے رہا ہے اببہ کوئی دیکھ رہا ہے باپ آیا کہا 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 کہاں ہے کوئی پھر چلا گیا پھر گیا تو پھر میٹا کہا رہا ہے اببہ کوئی دیکھ رہا ہے اببہ کوئی دیکھ رہا ہے پھر آیا کہا کہا کہاں ہے کوئی کہا رہے کوئی نہیں ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے کوئی نہیں جس وقت دیکھتا ہے اس وقت بھی اللہ دیکھ رہا ہے آپ چوری کر رہے ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ میرے بھائی اور بزرگ و ایمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی زانی رہو مہم زانی جس وقت زنا کرتا رہتا ہے تو اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے جس وقت آدمی زنا میں ہوتا ہے اس وقت زینے سے ایمان نکل جاتا ہے معمولی بات ہے اگر موت آگئی تو آدمی بے ایمانی پر مرے گا اتنی خطرناک چیزیں کل قیامت کے دن زناکاروں کی ایک خاص پہچان ہوگی آج دنیا میں آدمی چھپ کر کر لے لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے قرآن مقدس میں ہے کہ تمہارے عمال کو اللہ دیکھیں گے اللہ کے رسول دیکھیں گے اور تمام مومنوں اور مومنات تمہارے عمال کو دیکھیں گے آدمی کیا ہوگا اس وقت کبھی تو سوچے آدمی کہ ہمارے عمال کو کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا اس لئے میرے بھائی اور بزرگوں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کو سنچ کر خیامت کے دن کی سزا کو سنچ کر اور جہنم کی خطر ناکیوں کو سنچ کر ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں اس عظیم ترین گناہ زنکاری سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ایک ایک گناہ کو تلاش تلاش کر چھوڑنے کی کوشش کرے زنکاری کے جو اسباب و وسائل ہیں بدنظری غیر محرموں سے بات چیت کرنا میرے بھائی اور بزرگوں اس موقع پر اخیر میں ایک بات یاد آگئی ہے قابیل اور حابیل کا واقعہ ہم اور آپ نے بار بار سنا ہے نظام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی طرف سے قانون تھا حضرت حووہ علیہ السلام کے روزانہ جو روزانہ بچہ پیدا ہوتا تھا ایک لڑکا اور ایک لڑکی شادی کا نظام یہ تھا کہ جس لڑکا کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوتی اس کی اس کی آپس میں شادی نہیں ہوتی تھی بلکہ دوسرے لڑکا کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوتی تو اس لڑکی کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور اس لڑکا کی اس لڑکی کے ساتھ شادی ہوتی ہے قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی تو نظام کے حساب سے قانون کے حساب سے حابیل کی اس سے شادی ہوتی اور قابل کی حابیل کے بہنگ سے شادی ہوتی لیکن خوبصورتی کے وجہ سے قابل چاہ رہا تھا کہ ہم خود اپنی بہنگ سے شادی کریں سمجھایا اس کو لیکن اس نے نہیں مانا چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے قربانی پیش کرنے کے لیے کہا تو حابیل و قابل دونوں نے قربانی پیش کی اللہ تبارک و تعالی نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی کہ فیصلہ حابیل کے حق میں ہے لیکن اس کے باوجود قابل نے نہیں مانا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا اس وقت قرآن مقدس میں تذکرہ حابیل نے کہا تھا کہ آپ چاہے مجھے قتل کر دیجئے لیکن میں برائی کی طرف نہیں جانے والا ہوں جو راستہ جہنم کی طرف لے جائے قتل تو منظور کیا جا سکتا ہے قتل ہونا لیکن جہنم کی طرف جانا آدمی کبھی بھی گوارہ نہیں کر سکتا ہے چنانچہ حابیل نے قتل کو گوارہ کیا اور مظلومیت کے ساتھ اس دنیا سے قتل ہو کر رخصت ہو گئے لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کیا خدا کی حدود کو پار نہیں کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں قیامت تک جتنا قتل ہوتا رہے گا ہر قتل کا ایک گناہ قابل کو ملتا رہے گا آپ یہ دیکھئے کہ لوگوں نے قتل کو گوارہ کیا ہے جان دینے کو گوارہ کیا ہے لیکن گناہ کو کسی بھی حال میں گوارہ نہیں کیا ہے ایمان والے کو معلوم ہے کہ اصلی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اصلی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اصلی رضا اور خوشنودی اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی ہے مومن اللہ کی خوشی کے لیے جیتا ہے مومن اللہ کی خوشی کے لیے مرتا ہے مومن اللہ کے نام پر جیتا ہے مومن اللہ کے نام پر مرتا ہے اور اس کو ہر وقت اللہ کا دھیان ہوتا ہے جب کبھی کمزوری آتی ہے تو کوشش کر کے محنت کر کے اپنے ایمان کو اور اللہ پر دھیان کو ایمان والا تازہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس عظیم ترین گناہ سے جو اس دنیا کے اندر بھی زلط اور رسوائی کا ذریعہ ہے اور آخرت کے اندر بھی زلط اور رسوائی کا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ ربی دعالی